کھالیں بند کریں گے تو کیا مدرسے بند ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں نہیں بند ہوں گے ہم پہلے سے زیادہ چندہ دیں گے وہاں خرق کریں بلندہ لازے مالا لگا کر کہیں ہم مدرسوں کو بند نہیں ہونے دیں گے ہاں دیڑا کرتا ہوں مدرسوں کو بند نہیں ہونے دیں گے اور اگر کسی مدرسے کی کھالیں بند کیے تو آپ ان کو پہلے سے زیادہ چندہ دیں گے دیں گے کہ نہیں دیں گے اور آپ ان کے ان حربوں کو ناکام بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے اور میں کہتا ہوں اور ان بزرگوں کی موجود کی نہ کہتا جس نے ہمارے مدرسوں کی کھالے بند کی وہ اپنی کھال کی فکر کر جس نے ہمارے مدرسوں کی کھالے بند کی میں ربے کعبہ کی قسم ربے محمد کی قسم اس بابت کا دشتگاہ میں کہتا ہوں وہ ہماری کھالے بند کر کے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے گا اس کی اپنی کھال خطر میں پڑ جائے اور پڑ چکی ہے اپنی کھالے بچاتے پھرتے ہیں وہاں سندھ میں وہاں کی حکومت نے مدرس کی ریزیشن میں قرمیوں کا امکانوں لانے کا ارادہ کیا میں اسی دن حج سے واپس آ رہا تھا جہاد میں تھا میں نے اخبار میں پڑا فوراں آپس میں راکتے ہوئے ایک راکیش گلاس کیا تمام مقاضی و فکر کی تندیمات کا پھر اپنے پرسکان خوز کی تو اللہ نے میرے زمان سے ایک چملہ بھی کہایا میں نے کہا یہ نیا ایک ترمیمی قانون دوسید حکومت مدارس کے ریزیشن کے بارے مدارہ چاہتی ہے یہ خود کچھ حملہ ہے ہم کسی کو مدارس پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے اور مراد علی شاہ کو نیشنل ایکشن پران کی مراد سمجھ نہیں آئی وہ ہمیں بلائیں ہم اس کو بتائیں گے کہ نیشنل ایکشن پران کی مراد کیا اس میں یہ تھا کہ مدارس سے ریزیسٹر کریں گے یہ نہیں تھا کہ قانون نیا بنائیں گے پچھلے موارے ختم ہو جائیں گے تری بے کار پر جائے گا یاد رکھو تمہارے نیشنل ایکشن پران میں مدارس سے ہوتاں لکا جو نفتہ ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں یاد رکھو تمہارے نیشنل ایکشن پران تو تمہارے کموں تک رہیں گے اگر ہم ایکشن میں آگئے ہیں اگر ہم ایکشن میں آگئے ہیں تو پھر ہمارے دھرنے کو کوئی نہیں نوک سکے گا ہمیں مجبور نہ کرو آج میں پاکستان نے ست سے بڑی طاقت مولی اور مدرسہ اور ملہ ہے تمہارے بڑے بھی اس کو مانتے ہیں لا دکھو پاکستان کی سلامتی کے نام پر ہم پر ظلم کرنے کی کوشش مت دو ہم پاکستان کے باری سے ہم پاکستان بنانوالوں کی اورات ہیں اس کو شیخ الاسلام علامہ شفیر آمد اسمانی مفتی آدم عطمانہ مفتی محمد شفیر میرے دادا حضرت بنانا خیر محمد رحمت اللہ اور قابر نے بنایا اس کا پہلا جنگہ علامہ شفیر آمد اسمانی ہے کراچی میں مولا دفراہ آمد اسمانی نے ٹھاتے میں جارایا ہم ان کے روحانی اولاد ہیں ہم پاکستان کا تحفظ کریں گے اور یاد لکھو اگر پاکستان پر خدا نخواستہ خدا نخواستہ برا بقت آیا تو تم میں سے تو کئی اور لندن بھان جائیں گے امریکہ بھاگ جائیں گے دبائی بھاگ جائیں گے جدہ بھاگ جائیں گے مگر مدرسے کا مولی ورطان بلن یہی رہے گا اور وہ پاکستان کے افعال سے پیسے نہیں آگے جا کر پاکستان کے جھگرافیے اور ندریہ کا بحفظ کرے گا انشاءاللہ مولدلہ سے تو انشاءاللہ ہاتھ برند کر کے ہلا کرتا ہو اور آپ کو معلوم ہے ایک ڈکٹیٹر اور عامر پرویر مشرد کے ساتھ ہماری میٹن ہو رہی تھی میرے دوستوں ہماری میٹن پرویر مشرد اور ڈکٹیٹر کے ساتھ ہو رہی تھی اس نے کہا یہ پاکستان کی سلامتی کا تقاضی ہے یہ قانون مدرس اخلاف مانا چاہے تھے تو ہمارے وفاق کے سربراہ رئیس المحدیسین حضرت محمد سنیم اللہ خان صاحب سات بلی کرسی پر بیر مشرد کے بیٹھے تو حضرت محمد سنیم اللہ خان نے اس کے سامنے بل 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 ہاتھ مارگر کہا تم سے زیادہ پاکستان کے مفادات کو ہم سمجھ دیں تم سے زیادہ اور یہ کہتا تھا ہم مدرسے بن کر دیں گے آج پاہل بن بیٹھا وہ ہمارے حضرت محمد عبدالشکو دین بھری رحمت اللہ علی فرمایا کرتا تھا ہم نے بڑے صدر دیکھے پھر بے قدر دیکھے پہلے در بدر پھر ملک بڑے دیکھے پہلے تخت پر پھر تختیں پر دیکھے نواز شریف شہباز شریف بھوس کے داخل لوگ آج بھی تمہاری حکومت تم اللہ خضر الرحمن بچھا رہے ہیں ایک مولوی کے انسان کا تم مدرہ نہیں دے سکتے اور مجھے خیرت ہے تم پر کہ تم اس کے باوجود مدارس کے خلاف اقدامات کرتے ہو جو تمہارے ایک وزیر نے پارلیمنٹ پر حفاظ کہتے ہیں میں اب کہتا ہوں آپ کے لئے بھی کچھ تو شرم کرو کچھ حیاء کرو کچھ ریالت کرو شرم اور حیاء بھی کل چیز ہوتی ہوگی ایک طرف پاہم مانگتے ہو اور دوسری طرح مدارس پر پمندیا لگاتے ہو اور آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ تاثر دیا جاتا ہے اداروں اور جمسیوں کی طرف سے یہ حکومت نہیں کر رہی یہ فوج کروا رہی یاد رکھو یہ سادش ہے علماء فوج کو لگانے اور ہماری فوج کے ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے قطعن اس طرح کی کاروئیوں تو یہ کوئی نہیں کہا خود ہماری ملاقات آرمی چیف جنر رحیم شریف کے ساتھ ہوئی تو پہلا سوال ہم نے ان سے یہ کیا اور یہ شیخ الاسلام حضرت پانا مفتی محمد تکی عثمانی دامت برکات انہیں کیا اور انہوں نے مجھے بیروں نے ملک اردن سے فرمایا کہ حنیف تم ختم موت کا انفس میں ضرور جاؤ غرط محنلہ ناوسیٰ ساتان برکات ان کے فرمانے پر ان کو اللہ جزائے خیر دے یہ سواب میں ہمیں شریک کر لیں موسیقا موسیقا موسیقا